آج در دوستو میں ہوں شہزار علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کشمیر فائلز کے نردی شک ویویک اگنی ہوتری کا ایک پرانا معاملہ آج کل سوشل میڈیا پر دوبارہ سے چرچاؤں میں آ گیا ہے دہ کشمیر فائلز کے نام سے ایک فلم منی ویویک اگنی ہوتری اس کے ڈائریکٹر ہیں بیچے پی کے نیتا اس کا جم کر کے سمرتن کر رہے ہیں باقاعدہ پرچار کر رہے ہیں چونکہ مسلم سمدائے کے خلاف ایک طرح کا باقاعدہ ماحول بنایا جا رہا ہے جبکہ انیس سو نبی کا جو کشمیری پنڈیتوں کا پلائن ہے اس میں عام مسلمان یا عام کشمیری مسلمان کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا وہ معاملہ آتنکوات سے جڑا ہوا تھا اور وہاں کے راجنیتک حالات تھے جس کے وجہ سے وہ پورے معاملے ہوئے کشمیری پنڈیتوں پر جو ظلم ہوا اس کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے لیکن کیا سرکار نے کوئی بڑا قدم ابھی تک کشمیری پنڈیتوں کے لیے اٹھایا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بہرحال ویویک اگنی ہوتری جو کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر ہیں ان کا ایک پرانا معاملہ ہے آج کل جو سوشل میڈیا پر چرچاؤں میں ہیں اور یہ معاملہ ہے ایک ابھینیتری کے ساتھ در ویوہار کا معاملہ دوہزار اٹھارہ میں یہ معاملہ لائم لائٹ میں آیا تھا جب میٹو مومنٹ کی شروعات ہوئی تھی ایسے میں تنوشری دتہ ایک ابھینیتری ہوا کرتی تھی جو انہوں نے دوہزار پانچ میں چوکلیٹ نام کی ایک فلم میں کام کیا تھا اس میں ویویک اگنی ہوتری کا معاملہ تھا وہاں پر ویویک اگنی ہوتری نے تنوشری دتہ سے ایک غلط ڈیمانڈ کی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غلط ڈیمانڈ مطلب کچھ ایسی باتیں کہیں تھی جو نہیں کہنی چاہیئے تھی جو ایک طرح کا مہلاؤں کا حریسمنٹ ہوتا ہے اب آپ کو اگر کھل کے بتائیں تو باقاعدہ کپڑے اتارنے کی بات کی گئی تھی اور یہ باقاعدہ تنوشری دتہ نے ایک انٹرویو میں دوہزار اٹھارہ میں کہا تھا جس کے بعد ویویک اگنی ہوتری کی طرف سے چار اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایک صفائی آئی اور مانہانی کا کیس کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن اب وہ معاملہ دوبارہ سے چرچاؤں میں آ رہا ہے کہ آخر اس معاملے میں کیا ہوا ویویک اگنی ہوتری پر کاریوائی کیوں نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ میں تنوشری دتہ نے باقاعدہ خلاصہ کیا تھا کہ ان کا ہیرسمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے باوجود بھی ویویک اگنی ہوتری کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کل تو ویسے ہی کشمیر فائز بنانے کے بعد وہ بھکت جڑنوں کے پریئے ہو گئے ہیں تو کیا ویویک اگنی ہوتری پر کوئی کاریوائی ہوگی یا نہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی کاریوائی ہو پائے گی کیا ویویک اگنی ہوتری کے خلاف کوئی کیس بنے گا کیا واقعی میں ان کو کوئی سزا ملے گی جو انہوں نے دور پہ باہر تنوشری دتہ کے ساتھ کیا تھا آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ